سلام علیکم دوستوں آپ سب دیکھ رہے ہیں پیرٹ بھاہوالپور دوستوں آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے پیرٹ آئی ڈی رنگ پیرٹس کے لئے یہ کسی بھی اور بارٹ کے لئے جو رنگ ہم یوز کرتے ہیں تاکہ اس کو ریکٹ رکھ سکے ہیں ہر طرح کا کہ کس پیر کا یہ چک ہے اور یعنی کہ اس کی ڈیٹو برت کیا ہے اور نورملی یوز ہوتا ہے کہ اس کی جو بارٹ جو نمبرنگ مینشن ہے تو بارٹ کی فیزر سیمپل لے کے ہم ڈی اے نے کے لئے بھیجتے ہیں تو اس پر بھی ڈی اے نے پر بھی یہ ہی ہے یعنی کہ نمبر پرنٹ ہو گیا تھا کہ اس نمبر والا بارٹ میل ہے یا فی میل ہے تو ہمارے پاس یہاں مختلف قسم کے رنگ اویلیبل ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس میں یہ دیکھیں پہلے نمبر پر یہ ہمارے بس کنور کے رنگ اویلیبل ہے ٹھیک ہے نا تو اچھے یہ سارے کے سارے رنگ جتنے بھی ہیں یہ سارے ایلومینیوم میں بنے ہوئے ہیں ہائی کوالٹی میں لیزر پرنٹ پر ایک ہوتا ہے پنچ ایک ہوتا ہے لیزر جو پنچ ہوتا ہے اس میں صرف نمبریں آتی ہے جو لیزر میں ہوتا ہے اس میں آپ یعنی کہ نیم اپنا پرنٹ کرا سکتے ہیں اب جیسے میں آپ کو دیکھاؤں کہ یہاں سے آپ دیکھیں اگر آپ کو صحیح سے نظر آ رہا ہے تو پی اے ڈبل آر او ٹی پیرٹ نیچے بی اے ایچے ڈبل ایل پی او آر پیرٹ بہاولپور زیرو نائن تو اس سارے ایسے ہی ہیں ان ساروں پر یہ نہیں کہ جیسے چینل کا نام پیرٹ بہاولپور اگر ان کی نمبریں گے اچھا اس کا جو مقصد ہے بیسکلی جو میں نے یہ بنوائے ہیں جیسے فرض کیا یہ اب دس رنگ ہیں تو اس میں پانچ بلو میں ہیں ایک سے پانچ تک اور پانچ گرین میں ہیں تو یہ اگر میں کس بھی اپنے کوکٹیل پیر کو یا یہ کوکٹیل میں بھی یوز ہو سکتا ہے اور سن کا نور میں بھی اگر میں اپنے پیر کو پینا دیتا ہوں یعنی کہ میرے پانچ پیر سیٹ ہیں تو میں نے ہر فی میل کو جیسے گرین پینا دیا اور ہر میل کو بلو پینا دیا وہ سارے بریڈنگ پر لگے انہوں نے بریڈ کر لی اور جب آف سیزن آئے گا تو میں ان ساروں کو اٹھا کے ایک ہی کیج میں ڈال دوں گا کیونکہ اس طرح میں میں نے ان سے بریڈ سو لینے نہیں ہوگی اور یہ ہوگا کہ ایک ہی جہاں پورسن میں آ رہیں گے تو مجھے زیادہ سی بات ہے میرے آسی پرسنٹ ٹائم بچے گا دانہ پانی کرنے میں آسانی ہوگی جہاں مجھے پانچ کیجز میں دانہ پانی کرنا پڑے گا وہاں میں ایک کیج میں کر لوں گا جہاں مجھے آدھ گھنٹہ لگنا تھا وہاں مجھے پانچ سے میکسیم دس منٹ لگیں گے تو تو جیسے ہی پھر دوبارہ بریڈنگ سیزن آئے گا تو اس رنگز کی مدد سے کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یعنی کہ جس نے ایک گرین کلر کا ایک رنگ پہنا ہوگا ایک نمبر فرس اور جس نے ایک بلو کلر کا ایک نمبر پہنا ہوگا یعنی کہ دونوں پر ایک نمبر اگر ہوگا کلر ڈیفرنٹ ہوگا میل فی میل تو ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ پیر ہے ہمارا تو ہم اسے اٹھا کے اس کے کیج میں ڈالتے جائیں گے تو یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے یعنی کہ سیم نمبر کا رنگ میل فی میل کو ہم پینا سکتے ہیں اچھا اور دوسرے نمبر پہ جیسے اب یہ لف وڈ کے رنگ ہے اپڑے تو یہاں بھی سیم یہ چیز ہے چینل کا نام پیرٹ پہاول پور جو کو نظر آ رہا ہوگا شاید تیسرا نمبر پہ ہمارے پاس رنگ اویلے پانے ہیں رنگ نیک کے تو اس کا بھی سیم وہی میں نے ساب بنوا ہے کیونکہ میرے پاس کاف سارے پیر وائٹس کی ہیں تو اکسا یہ کہ اب بریڈنگ سیزن ہے تو ہر پیر اپنے کیج میں ہے پڑا تو ابھی تو فیلال میں اسے رنگ نہیں ڈالوں گا کسی بھی پیرٹ کو کیونکہ ابھی بریڈنگ سیزن ہے تو پیرٹ ڈیسٹرپ ہوں گے تو حسین یوگر کے جیسے ہی بریڈنگ سیزن آف ہوگا تو جیسے ہی یعنی میں بوکسز اتاروں گا تو میں سارے پیرس کو پکڑ کے یعنی کے میل فی میل تو یعنی کے میں انہی سے آپ کچھ ایسا بنائیں کہ میل میں میں بلیک رنگ پہنا دوں گا اور فی میل کو میں ریڈ رنگ پہنا دوں گا تو اس سے مجھے بہ آسانی سے یعنی کے جب میں انہیں کالونی سے اٹھا کے دوبارہ اس میں ڈالوں گا کیجی میں جب بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے کو آئے گا دوبارہ تو وہ آسانی سے مجھے سمجھ رہی کہ یعنی کے کون سے میل فی میل کا پیر ہے اور کون سے کا نہیں ہے یعنی کے اس سے مجھے ان کی پیرنگ کا پتہ چل جائے گا کہ پچھلے سال میرے پاس ان دو پیسوں نے بریڈ کی تھی یعنی کے جو بھی وہ پیر ہوں گے میرے ایک پیر ہوگا تو اس میں سیم نمبر کا رنگ ہوگا صرف کلر کا ڈیفرنس ہوگا اور یہ چوتھے نمبر ہمارے پاس راکی رنگ اویلیبل ہیں تو یہ بھی سیم وہی طریق ہے دو کلر میں میں نے بنوائے ہیں یہاں کچھ ہے کلر بلو ٹائپ لگ رہے ہوئے ڈارک بلو اور بلیک کچھ ایسا کلر ہے تو اس کا بھی بھی سین ہے یہ بھی ٹوٹل بی سنگ ہے دس ریڈ میں اور دس بلیک میں ایک سے دس اور پھر ایک سے دس تو یہی سین ہوگا کہ فی میل کو سارے میں ریڈ پنا دوں گا اور میل کو بلیک تو اس سے بھی بھی نہیں کہ میرے کو کنفرم ہو جائیں کہ ہاں بھئی کوئی بائر اوٹ جائے ادھر ادھر میں انہیں کالونی میں چھوڑ دوں تو پتہ ہوگا کہ اس کیج کا یا اس میل کے ساتھ یہ فی میل ہے تو واضح پہچان ہو جائے گی تو یہ ہر بند اپنے نام کے بنوائے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہ جو بنوائے میں نے تو بنوائے یہ ملتان سے تائر بھائی یالو برڈز ملتان والے ان سے میں نے یہ بنوائے ہیں رنگ تو آپ بھی بنوائے سکتے ہیں تقریباً یہ نہیں ہے یہ آپ جو بھی انہیں نام بتائیں گے جو بھی تو آپ کے ان کی پرائیس ڈن ہوتا ہے ہوگی اور اس کے بعد آپ انہیں پیرمنٹ آن لائن کریں گے اور ویدین ای ویک آپ کو یہ رنگ مل جائیں گے اچھا اس میں میں ایک بات اور کرتا چلوں اس میں رنگ دو طرح کے آتے ہیں ایک ہوتا ہے یہ فکس والا جیسے بھی یہ ہمارے پر رنگ ہے بڑے بلکل راؤن کوئی اس میں کٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ ایک ہی ثابت پیس ہے اور ایک اس میں جاتا ہے کلپ والا وہ کھل جاتا ہے بند ہو جاتا ہے اس کلپ والا میں یہ ہے کہ اسے پینانے میں تو آسانی ہوتی ہے لیکن وہ پیرد خود بھی برباد میں کھول دیتا ہے یا لوز ہو جاتا ہے وہ ضائع ہو جائے رنگ آپ اس میں یہ مسئلہ وہ کامیاب نہیں ہے اور یہ فرض کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ رنگ اگر ایک مثال ہے کہ سو روپے کا ہے سو روپے کا نہیں ہے لیکن میں وہ مثال دے رہا ہوں کہ یہ سو روپے کا رنگ ہے لیزر میں تو اگر آپ اسے پانچ میں لیں جس پر آپ کا نام نے صرف نمبر پرنٹ ہوگا تو وہ آپ کو ستر روپے ہے یعنی کچھ اس طریقے سے ڈیفرنس ہوگا اگر دوسری میں دیتا ہوں اگر لیزر والا پچاس کا ہے تو پانچ والا تیس روپے کا ہوگا تو یہ ڈیفرنس ہے اس میں اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے کون سے رنگ کی کیا کوس پڑی ہے یہ ساروں پر میرا اپنا نام اپنے مرضی کا نمبر سارا پرنٹ کروا کے کارگو چائزی ایکسٹرالیزر سے وہ ہر شیئر کے اپنے حساب سے ہوتے ہیں تو بقائے میں آپ کو بتاتا دوں جو راکہ رنگ ہے یہ مجھے پڑھا 45 میں پر پیس 45 روپیس پر پیس ٹھیک پھر یہ آجائے رنگ نیک میں یہ مجھے پڑھا ہے 40 روپیس پر پیس 30 نمبر پہ آجاتے ہیں کنو اور یہ کوکٹیل کے رنگ یہ مجھے پڑھا ہے 35 روپیس پر پیس چوتھے نمبر پہ پھر ہوئی لورڈ یہ مجھے پڑھا ہے 30 روپیس پر پیس اور اس میں ایک اور بھی تھا پلاسٹک میں آتا نہیں وہ تھا تو وہ مجھے مل رہا تھا کوئی پندر روپیے کا ایک رنگ لیکن اس سے یہ بہتر ہے الومینیم میں لائف ٹائم چلنے والے ہیں سدہ بہار باقی دوستوں میں تاہر بھائی کا نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو جو بھی بھائی ان سے رنگ بنوانا چاہیے یا کوئی اور اسیسریز بیٹس کے حوالے سے تو وہ ان سے بھائی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو رنگ کے بارے میں ساری معلومات مل گئی ہوگی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ